شطرپور میں شہزاد جاتا تھا ایک چھتر راج ورچسو کلے بنا رہا تھا باپ جیچے تھی کوٹھی شہزاد علی کی سلطنت زمین دو پولس تھانے پر پتراب اور بوال کے آروپ میں مانے جا رہا ہے شہزاد علی کی پچھلے پانچ سالوں سے بن رہی اس آلشان کوٹھی کو شطرپور کا پرشاشن زمین دوز کر چکا ہے ساتھی حویلی میں کھڑی تین لکشری کاروں کو بھی بلڈوزر سے کچل دیا گیا اور اسی کے ساتھ پرشاشن نے اس دب دبے کو بھی مٹی میں ملا دیا جس کے دم پر آروپی شہزاد علی اور اس کے تینوں بھائی گہشت کا کاروبار کرتے تھے بتایا گیا کہ آروپی شہزاد کا کردار ہندی فلم نرسیمہ کے باپ جی جیسا تھا بڑا بھائی آزاد علی نگرپالی کا کھپارشت ہے شہزاد خود زیرا کانگرس کا پورو اپا دھیاکش رہ چکا ہے تیسرا بھائی پیاز علی پروپٹی کا کام کرتا ہے اور کئی زمینوں پر اس کا قبضہ ہے دب دبا ایسا کہ کوئی دوسرا وہاں پروپٹی کا کام نہیں کر سکتا جبکہ چوتھا بھائی امتیاز پرانے ٹائر اور آئل کا کاروبار ہے پرشاشن نے جس تین منزل کوٹھی کو دھوست کیا پرشاشن کی مطابق کو قریب بیس ہزار ورک پیٹ پر اوید روپ سے بنائی گئی تھی اور اسے بولی ورڈ فلم نرسیمہ میں باپ جی کی حویلی کی ترج پر بنائے جا رہا تھا بتایا گیا کہ آروپی شہزاد اب تک کوٹھی بنوانے میں قریب دس کروڑ سے زیادہ روپیہ لگا چکا تھا علاقے میں ورک چستو قائم کرنے کے لیے وہ اس کوٹھی کو باپ جی کی کوٹھی کی طرح بنانا چاہتا تھا اور اس امارت کے نرمان کا کام پچھلے پانچ سالوں سے چل رہا تھا دراصل پولس کھانے پر پتھرات سے لے کر بھوال تک کا یہ پورا ماملہ فلمی ہے چطرپور کے مسلم سماج میں کس کا ورچس ہوگا اس کو لے کر پور صدر حاجی شہزاد علی اور موجودہ صدر جعوید علی کے بیچ جنگ تھی مسلم حمایتی بننے کے لیے رامگیری مہاراج کو ادھار بنایا گیا ایک گوڑ کلیکٹر کے پاس جا رہا تھا کہ تبھی دوسرے پکش نے پوری بھیڑ کو پولس کھانے کی موڑ دیا پلاننگ کے تحت ایٹ پتھر لے کر بھیڑ پہنچی اور پھر اپدرف کی ساجش کو انجان دیا گیا اور اس بیچ آر اوپی شہزاد علی کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ صفائی ریتہ دکھائی دیا اور خود کو بواد سے الگ بتایا ساسن پر ساسن سے مل کے ہی کام کرتے ہیں اور ہمارے جلوس میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی نے پتھراؤ کیا ہو کئی گیاپن ہم لوگوں دے چکے جب میں بھی صدر رہا تب بھی میں نے گیاپن دیئے قریب آج تک کبھی بھی ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی اس میں تو کسی کی ساجشن ساجش ہیں تمہیں مدیہ پردیش پولیس کا پتھراؤ اور بوال کرنے والوں کی کلاف آکشن جاری گا پولیس نے سبق سکھانے کے لئے اب تک پکڑے گئے آر اوپیو کا جلوس نکالا جس میں پولیس آر اوپیو کو کوتوالی سے لے کر مہل تیراہا تک سڑک پر گھومایا اس معاملے میں پولیس 20 آر اوپیو کو گرفتار کر چکی ہے ایس پی کے مطابق بوال کرنے والوں پر اینسے کے تحت بھی کاروائی کی جائے گی شہزاد علی کا جو عویدی نرمان تھا اس پر بھی پرشاسن اور پولیس کی ٹیم نے مل کر کے اس نرمان کو دھست کیا تو اس پرکار سے ساتھ ہی جن لوگوں کے پاس لائسنسی ہتھیار تھے اور گھٹنا میں وہ تھے تو ان لوگوں کے بھی لائسنس سسپنڈ کرائے جا رہے ہیں تو اس پرکار سے اوبرال سکت سے سکت کانونان کاروائی سبی کے ورد کی جا رہی ہے اور آگے بھی یہ سکت کاروائی جاری رہی ہے بھوال کے بعد سیار اوپی شہزاد علی اور اس کا بھائیوں سمیت پورا پریواد فراد ہے جن کے تلاش مدیفردیش پر